موسیقی اب باتیں نہیں عملی قدم گھروں میں رکھے ڈالر باہر لائیں ملک کو گوہران سے بچائیں سوشل میڈیا پر محب وطن سارفین آواز اٹھانے لگے پاکستانی عوام سے ترک بھائیوں کی طرح زخیرہ شدہ ڈالرز مارکٹ میں بیچ کر اپنی کرنسی مستحکم کرنے کی اپیل امپورٹڈ اشیا کا استعمال کم کر کے میڈ ان پاکستان پرادکس خریدنے پر بھی زور ملک چلانے میں ناغام ہو چکی ہے حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناغام ہو چکی ہے سارے جماعتیں نے اید کے بعد اپنا اپنا اعتجاج کا اعوان کیا ہے اپوزیشن کا عید کے بعد اپی سی بلانے اور الگ الگ اعتجاج کا اعلان قبل از وقت انتخابات یا قومی حکومت بنانے پر مشورے بلاول بھٹو اور مریم نواز کی حکومت کو پارلیمنٹ میں آڑے ہاتھوں لینے کی تجویز بلاول بھٹو بولے پارلیمنٹ کے اندر اعتجاج جاری رہے گا مریم نواز کا میسا کے جمہوریت میں مزید بہتری لانے کا عزم مولانا فضل الرحمن سڑکوں پر اعتجاج کرنے کا کہتے رہے جن لوگوں کی وجہ سے ملک آگے نہ بڑھ سکا وہ جمہوریت بچانے کے نام پر اکٹھے ہو گئے وزیراعظم عمران خان کا اپوزیشن کی بیٹھت پر رد عمل مزید کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ملک ترقی کر سکتا ہے معاوین خصوصی فردوس عاشق آوان بولی یہ سب چلے ہوئے کارکوس ہیں مولانا کا اے پی سی کا ٹھیکہ ایسے فلاپ ہوگا جیسے ایم ایم میں ہوئی خیبر پختون خواہ میں ڈاکٹرز کی ہر تال دو دن کے لیے موخر پشاور میں آج سے سرکاری ہسپتالوں کی اوپیڈیز کھل گئیں شاکت یوسف زائی کا کہنا ہے ڈاکٹرز کا وقت کل وزیرعالہ محمود خان سے ملاقات کرے گا جیوٹی کرنے والے ڈاکٹرز کو مکمل تحفظ دیکھیں خیبر پختون خواہ میں توفانی ہواوں کے ساتھ بارش مختلف علاقوں میں چار افراد کی جان چلی گی چوبیس سے زائد زخمی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بھی ابر کرم خوب برسا پنجاب میں سرگودہ اچک بھگ کر پھالیا حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں بارش اور یالہ باری لاہور میں آندھی چلنے سے کئی شہروں میں بجلی غائب رہی کراچی میں ایک اور پائف لائن پھٹ گئی گلشن اقبال میں 84 انشہ قدر کی پائف لائن پھٹنے سے لاکھوں گیلن پانی زائی لائن کے الیکٹرک کے جانب سے خدائی کے باعث پھٹی شہر کے بیشتر علاقے پانی سے محرون ووٹر بورڈ حکام کے مطابق پائف لائن کی مرمت میں 24 گھنٹے لگ سکتے دریائے سند میں کشتی دوبنے کا افسوسنا اقواہ کی آئر ایس کی آپریشن تیسرے روز مکمل ووٹا خوروں کی مدد سے مزید تین خواتین اور دو بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں بی سی جام شوروں کے مطابق کشتی پر چودہ افراد سوار تھے آٹھ جام بہک ہوئے چھے کو بچا لیا گیا کراچی کے علاقے دستگیز بلوک 15 میں رات گئے ڈاکووں کو گھر میں داخل ہونا مہنگا پڑ گیا نائٹ میچ کھلنے والے نوجوانوں نے ڈاکووں کو گھر لیا ایک ڈاکو کی خوب درگت بنائی پولس نے حراست میں لے لیا دوسرے ساتھی کی تلاش جاری پڑی دن مالگاڑی حادثے کے بعد ملک میں ٹرینوں کا شیڈول متاثر زکریہ ایکسپریس چار گھنٹے شالیمار ایکسپریس تین گھنٹے خیبر میل اڑھائی گھنٹے تاخیر کا شکار عوامی ایکسپریس اور شاہ حسین سمیں دیگر ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا اسلام آباد میں چار بچوں کے ماں سے اجتماعی زیادتی سابق شہر کے دوستوں نے زیادتی کی ویڈیو بھی بنا لی پولس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کرتی گئی لاہور کے انوکھے ملزم پکڑے گئے گڑی شاہو میں پولس کا کریک ڈاؤن باعث ملزم گرفتار ملزم موٹر سائیکلوں پر شاپنگ بیگ میں گندہ پانی ڈال کر خواتین پر پھینک کر فرار ہو جاتے موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی گئے ایران لڑائی کا خواہش مند ہے تو یہ اس کا باقاعدہ خاتمہ ثابت ہوگی امریکی مفادات پر حملہ کیا تو اسے برباد کر دیں گے امریکی سادرے ڈانلڈ ٹرمپ کا ٹوئی ادھر خلیج فارس میں امریکی افواج کی مشکے فضا سے فضا میں حملوں کی تربیت بھی دی گئے قومی کرکٹر آصف علی کی دو سالہ بیٹی نور فاطمہ انتقال کر گئی نور فاطمہ کینسر کے باعث امریکہ میں زیرے علاج تھی والز کپ کے لیے انگلینڈ میں موجود آصف علی وطن واپس آئیں گے ساتھی کھلاریوں کی تازیت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی کرکٹر سے گہرے دکھ کا اظہار موسکو میں سالانہ سائیکل ریس چالیس ہزار سائیکل سواروں کی شرکت زومنی سپین اور یو اے سامی دنیا بھر سے آئے ہوئے سامی پروفیشنل سائیکلسٹ بھی شریک ہوئے مختلف سٹائلز کے سائیکل لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئیت فان ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا باقاعدہ آغاز ایک اہم خبر کے ساتھ نواز شریف کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر رجوع نواز شریف نے طیبی بنیاد پر درخواست زمانت غائر کر دی اسی پر بات کریں گے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کہ کیا کسی میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ بھی ساتھ لگائی گئی ہے کیا موقف اپنایا گیا ہے اس بار جی دیکھیں نواز شریف کی جانت سے درخواست دائر کی گئی ہے اس میں مختلف میڈیکل ریپورٹ بھی لیفت کی گئی ہیں اور ساتھ بھی ساتھ جو میڈیکل بورٹ بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے سیرے ہائی کے بعد اس کی ریپورٹ بھی ساتھ میں منسلے کی گئی ہیں ان ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کی جانت سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ان کو وہ متعدد بیماریوں کا شکار ہے اور جو سپریس کا جو ایک ماحول ہے جو ان کا حضر وہ وہیں پر ہی رہتے ہیں تو ان کی جو جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یو ایس اے یو اے اور سیزر لینڈ کی جو کوٹس بھیجوائے گئے تھے ان کی ریپورٹ بھی ساتھ میں منسلے کی گئی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ درخواست میں جس میں موقع اپنایا گیا ہے کہ یہ بیماریاں نواز شریف کی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں تو اس لیے ان کو اس ٹیس کے محول سے باہر نکالا جائے تاکہ وہ اپنا پروپر علاج کروا سکے عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ عزیزیہ ریپنس میں نواز شریف کو ملنے والی سزا کو موصل کیا جائے اور ان کو تی بھی بنیاد پر رمانت پر احاق کیا جائے تاکہ وہ اپنا جو علاج ہے وہ پروپر طریقے سے کروا سکے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آج درخواست دائر کی گئی ہے نواز شریف اس وقت کوٹ لگ پر جیل میں قید ہیں انہوں نے اپنے وکلا کے ذریعے یہ درخواست دائر کر دی ہے آج ہی درخواست دائر کی گئی ہے ممکنہ طور پر اس درخواست پر کل سمات بھی ہوگی تو یہ میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف کی جانت سے دوسری بار اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اس سے کب بھی رجوع کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کو مصرد کر دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے پچھلی ترخواست کو مصرد کیا تھا پھر سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا تھا چھے ہفتے کے لیے نواز شریف کو طبی بنیادوں پر زمانت دی گئی تھی پیاز آپ ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ وطن عزیز کی پکار پاکستانیوں ہو جاؤ تیار باتیں نہیں عملی اقدام کا وقت آ گیا گھروں میں رکھے ڈالر باہر لائیں ملک کو بہران سے بچائیں سوشل میڈیا پر محبے وطن سارفین آواز اٹھانے لگے عوام سے زخیرہ شدہ ڈالرز بیچ کر اپنی کرنسی مستحکم کرنے کی افیل کر دی گئی ہے میڈ ان پاکستان پروڈیکٹس خریدنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے منافع کا لالت چھوڑ دو صرف حکمرانوں کو ہی کوشنے دیتے رہو گے خود کب محبے وطن بنو گے وقت آ گیا ڈالر بیچ کر ملک سے محبت کا ثبوت دو معیشت ڈبونے والی غیر ملکی کرنسی کا بائیکوچ کر دو سوشل میڈیا سارفین نے آواز بلند کر دی سوشل میڈیا سارفین نے حقائق سامنے لاتے ہوئے بتایا کہ شہریوں کے طرف سے دھڑا دھڑ ڈالر کی خریداری سے مصنوعی بوہران پیدا ہوا اور غیر ملکی کرنسی بے لگام ہو گئی پاکستانی قوم بائیکوٹ کر دے تو ڈالر کے ہوش ٹھکھانے آ جائیں گے سوشل میڈیا پر ترک عوام کی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں ڈالر نے آنکھیں دکھائیں تو ترک قوم نے اپنے صدر کی اپیل پر لبائیک کہتے ہوئے غیر ملکی کرنسی کو گھروں سے نکال باہر کیا قوم کی طرف سے ساتھ دینے پر لیڈا نے بھی ڈالر کو چاروں شانے چت کر دیا سوشل میڈیا پر سوالات اچھ رہی ہیں کہ کیا پاکستانی شہری صرف حکومت کو کوسنے ہی دیتے رہیں گے باحثیت قوم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا وقت اب بھی نہیں آیا تو پھر کب آئے گا